آپ کو اس کی گرائفٹی سمجھانا ہمارے درچکوں کو اور میں اسی گرافک سے اسی کی گرافک سے سنہ صاحب سے ایک ریاکشن بھی لوں گا یہاں پر ویری کوکلی دیکھئے چین ایران ترکی کا شریانتر ورلڈ وارت ہے یہ ہم ایک سوال کھڑا کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے ایکسکلمیشن مارک ضرور ہے اور یہ مت سمجھے کی میں پوتن کی طرف ہوں لیکن میں سپیس کھڑے ہونے کی مجھے یہی مل پا رہی ہے بہرحال روس کی ازربائیجان کو آخری چیتابنی ید روکو وننا انجام برا ہوگا یہ روس کی آخری چیتابنی اس بیچ ترکی کے راشپتی ایردوگن پھر بولے پیچھے نہیں ہٹیں گے ازربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے اتر کوریا سے چین اور ایران بلسٹنگ میزائل خریدنے کے لئے تیار ہیں اتر کوریا سے رشتے بڑھانے پر چین ایران اور بڑھے گی امریکہ سکتی یہ بھی چیز دکھائی دے رہی ہے اب میں اسی گرافکس کے بریکنگ کے ساتھ نیچے جو ہماری بریکنگ چل رہی تھی اس کو لے کر سینہ صاحب کے پاس چلوں گا سر یہ جو ایک ٹائ اپ یہ جو ایک نیکسس آ رہا ہے یہ کتنا زیادہ ایکسپینڈ کرے گا اور کتنا زیادہ اس کی چنگاریاں دنیا بر میں دکھائی دیں گے آپ کو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ چین کی انٹری ہے دیکھئے چین کی انٹری نورتھ کوریا تو بہانہ ہے یہ پورا کا پورا جو نیوکلر نوہاو ہے وہ چین نے اس سر کوریا کے ثرو ایران کو پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو اس کو گریٹر میڈیلسٹ کی کہتے ہیں جو سنٹرل ایشیا کو سرنگ کر رہا ہے اور رشیا کو سرنگ کر رہا ہے رشیا بلیب کرتا ہے ملٹی پولاریٹی میں انڈیا بلیب کرتا ہے ملٹی پولاریٹی میں تو ہمارے لیے دو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے دونوں جو آپ کے ازربائیزان اور ارمینیا دونوں امپورٹنٹ ہے ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں رشیا اور ہمارا جو منس گروپ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو ہمیں ہمیں ٹرکی کو مرزلائز کرنی ہے ایون ایران کے لیے ٹرکی بہت بڑا خطرہ جس طرح سے چین ہے اسی لیے بھارت کے لیے بہت بڑا اور پورا کا پورا ڈیپینڈنٹ پاکستان ٹرکی کے اوپر اور ملیشہ کے اوپر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بیری کلیارٹی ہے وہاں پر مطلب آپ نے جو بتایا ہے سینہ صاحب میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا ہمیں ٹرکی کو پوری طریقے سے اکیلا کر دینا ہے لیکن اس وقت چین کو ہم اکیلا کر چکے ہیں